آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ پر دو ماہ بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے آگ نے مزید تیزی پکڑ لی آگ کی لپیٹ میں آ کر متعدد افراد جان سے گئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے گزشتہ ماہ کے آغاز میں آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ تمام تر اقدامات کے باوجود پھیلتی جا رہی ہے اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے آگ نے مزید تیزی پکڑ لی ہے آگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست نیو ساؤت ویلز ہے جہاں اس دوران سیکڑوں جگہوں پر آگ بھڑک اٹھنے کے واقعات پیش آئے ہیں اور اب تک ہزاروں اکڑ پر محید درخت جل کر خاک ہو چکے ہیں خوفناک آگ سے اب تک متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ان جنگلات میں موجود ریچ سے مشابہ انمول جانور کوالا کی نسل کو شدید خطرات درپیش ہیں اور اس آگ میں ہزاروں کی تعداد میں کوالا کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے اور سلیہ میں ہر سال جنگل کی آگ بھڑک اٹھنے کے واقعات ہوتے ہیں لیکن جس موسم میں یہ واقعات پیش آتے ہیں اس کا دورانیاں بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کی ایک وجہ ماہرین کے مطابق آب و ہوا میں تبدیلی ہے گزشتہ سال اکوان متحدہ کے ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ آسریلیا کاربن کے اخراج کے اضاف کو پورا نہیں کر پا رہا